السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاغت جو ہم پڑھ رہے تھے دروس البلاغہ اس کا یہ دوسرا ویڈیو ہے جس میں ہم پرانے سبق کے بعد کے جو مسائل ہیں اور جو اسباق ہیں اس کو حل کریں گے اس ویڈیو میں ہم مشروع کر رہے ہیں فساحت الکلام اس سے پہلے فساحت الکلیمہ کا ذکر ہوا اور اس کے اندر جو باتیں آئیں ہیں وہ گزر چکی ہیں آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر یاد نہ ہو وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے تو ایک بار پرانے ویڈیو کو دھوڑا لیا جائے پھر دوبارہ سے اس ویڈیو کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا جائے ترکیب جو ترطیب ہماری پڑھائی کی رہے گی وہ پرانی ہے جیسے پہلے ہم پڑھ رہے تھے پہلے ہم عبارت پریں گے پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی مختصر اور واضح جو تفسیر اور تشریح ہے وہ انشاءاللہ کریں گے چلیے نمبر دو ہے وَفَصَاحَتُ الْقَلَامُ سَلَامَتُهُ مِنْ تَنَافُرِ الْقَلِيمَاتِ مُجْتَمِيَةً وَمِنْ زُعْفِ التَّالِیفِ وَمِنْ تَعْقِيدِ مَعَا فَصَاحَتِ كَلِيمَاتِهِ ترجمہ کلام کی فصاحت اس کا صحیح سلامت رہنا مِنْ تَنَافُرِ الْقَلِيمَاتِ تَنَافُرِ کَلِيمَاتِ سے مُجْتَمِيَةً مُکَمَّل طور پر وَمِنْ زُعْفِ التَّالِیفِ اور زُعْفِ تَعْلِیفِ سے پاک صاف ہونا یعنی صحیح سلامت ہونا وَمِنْ تَعْقِيدِ اور تَعْقِيدِ قِسِ سے پاک صاف ہونا مَا فَصَاحَتِ كَلِيمَاتِهِ اس کی تمام کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ چلی تو ایک اب اس عبارت کے اندر جو فصیح کلام ہوتا ہے اس کی تعریف کو بیان کیا گیا کہ ایک کلام کو ہم تب فصیح مانیں گے جب اس کلام کے اندر کم سے کم تین چیزیں ہونی چاہیے پہلا اس کے اندر کوئی تنافر کلمات نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر کوئی زُعْفِ تَعْلِیف نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا اس کے اندر کوئی تاقید نہیں ہونی چاہیے یہ تین چیزیں اگر کسی کلمات کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تب ہم مانیں گے کہ یہ کلام جو ہے وہ فصیح ہے ورنہ فصیح نہیں ہے اب سوال ہوگا کہ پھر تنافر کلمات یا زوف تعلیف یا تاقید کیا ہے تو اس کی پوری ترتیب جو ہے وہ آگے آ رہی ہے گوھر فرمائیے پہلا فت تنافر یہاں ذکر ہوا تنافر کلمات تو پہلے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ فت تنافر تو تنافر جو ہے وصفن فل کلام وصفن فل کلام یہ ایک ایسی صفت ہے کلام کے اندر یوجبو ثقلوہو علن لسانی کہ واجب ہو جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس کا بھاری ہونا زبان پر وَأُسْرٌ نُتْقِبِهِ اور مشکل ہے بولنا اس کے ذریعے سے تو تنافر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تنافر کس کو کہتے ہیں تنافر کہتے ہیں کہ کلام کے اندر کوئی ایسا وصف ایسی صفت پائی جا رہی ہو یا میں آسان کر دوں صفت کو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کلام کے اندر ایک جملے کے اندر کوئی ایسے الفاظ پائے جا رہے ہیں یا الفاظ کی ایسی ترتیب کر دی گئی ہے یعنی دو تین چار الفاظ کو اس طرح ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اس الفاظ کی ادائیگی اب زبان سے مشکل ہے اور عام بول چال میں اس کو استعمال کرنا بے حد پیچیدہ ہے سمجھ رہے ہیں پھر سے سن لیجئے تنافر کیا ہوتا ہے تنافر کہتے ہیں کہ کسی کلام کے اندر کلمات کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہو کہ زبان سے ان کلمات کو ایک ساتھ ادا کرنا مشکل ہو اور اس کے ذریعے سے بات چیت کرنے میں دشواری آتی ہو اس کو کہا جاتا ہے تنافر اب تنافر کلمات بھی ہو سکتا ہے تنافر کلمات بھی ہو سکتے ہیں ایک لفظ ہے ایک کلمہ ہے اس کلمے کے اندر مان لیے کوئی لفظ اسم ہے اور اسم کے اندر چار پانچ حرف جرے ہوں ہیں اور وہ چار پانچ حرف مل کر کے ایک اسم کو بنایا ہے ہے نا لیکن وہ چار پانچ حرف جو اسم کو بنایا ہے وہ بولنے میں بڑا مشکل ہو رہا ہے جیسے ایک ہی ساتھ کاف اور کاف بھی آ گیا ایک ہی ساتھ ہا اور ہا بھی آ گیا تو آدمی کو تھوڑا مشکل لگے گا نا ترنت ایک تلفز سے دوسرے تلفز میں بدلنے میں تو وہ کہے گا تنافر کلمات اسی طریقے سے تنافر کلمات ہے کہ ایک ہی کلام کے اندر کلمات صحیح ہیں ایک کلمہ جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اسی جیسے تین چار کلمات ایک ہی ساتھ استعمال کر دئیے گے کلام میں تو اب اس کو بولنے میں دشواری پہ آ رہی ہے تو فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ تنافر کلمات اور تنافر کلمہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک تو یہ فرق ہے کہ یا تو وہ کلمہ جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے وہ خود ایسے حروف کے ساتھ بنا ہوا ہے جن حروف کی ادائیگی زبان سے کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کلمہ تو خود ٹھیک ہے لیکن اس کے جیسے اور کلمات کلام میں اس طرح استعمال کر دئیے گئے اس ترتیب کے ساتھ استعمال کر دیا گیا کہ اب اس کلام کو ایک ساتھ ایک لہمے پڑھنے میں دشواری پہش آ رہی ہے چلیے مثال دیکھئے سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں دیکھئے شیر کا ترجمہ تشریف سب میں سمجھاؤں گا سمجھئے یہاں کیا ہے عین راشین عین راشین اس کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے عرش اس کو پڑھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے مگر ہوا کیا وہ دیکھئے عرش شرہ یشرہ یہ تین لفظ بالکل ملتے جلتے ہیں جو ایک ساتھ استعمال کر دئیے گئے تو اب ایک ساتھ کوئی پڑھے گا تو بڑا پریشانی ہو جائے گا اس کو پڑھنے میں تلفز کرنے میں بار بار تلفز کو بدلنا پڑے گا کبھی شین کبھی کبھی شین را عین پڑھنا ہے پھر کبھی عین را شین پڑھنا ہے کبھی یاشین را پڑھنا ہے تو اس طرح سے اس کو بدلنا پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں دشواری پیردہ ہوئی تو یہاں کیا ہوا عرشن یہ جو لفظ ہے یا یشراعن یہ جو لفظ ہے یا اشراعو یہ اکیلا جو یہ لفظ ہے یہ ایک تنافر کلیمہ نہیں ہے بلکہ یہ کلیمہ یہ تو اچھا ہے اس کو ہم آدائیگی کر سکتے ہیں لیکن یہاں کیا ہوا ان تینوں لفظ کو اس ترتیب کے ساتھ ایک جملے میں استعمال کر دیا گیا کہ اب یہاں تنافر کلیمات پایا جانے لگا یعنی اب ان کلیمات کی آدائیگی زبان پر مشکل ہے چلی تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کیا ہوا کہ کلیمات تو خود تو جو کلیمہ ہے عرشن یا شرعن یا یشراعن یہ ٹھیک ہے لیکن کلام میں جو اس کا استعمال ہوا ایک ساتھ اس کی وجہ سے اب اس کو پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے اسی طرح دوسرے جو شیر کا لائن ہے اس میں دیکھئے قرب قرب اصل میں قبر حرب قبر اب کیا ہوا کہ قرب یہ اکیلے پڑھنے میں کوئی دکت نہیں ہے قبر اکیلے پڑھنے میں کوئی دکت نہیں ہے حرب یہ پڑھنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے قبر یہ پڑھنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن پریشانی کب ہو گئی پریشانی تب ہوئی جب ان سارے حرف کو ان سارے کلیمات کو ایک ساتھ استعمال کر دیا گیا تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا تنافر کلیمات تو کسی کلام میں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کو ہم فصیح کلام نہیں مانیں گے اچھا اب ایک سوال یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ جب فصیح کلام نہیں ہے تو پھر یہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں یہ تو کلام ہے نا یہ تو مشیر ہیں اور یہ کوئی معمولی شیر تو نہیں ہے مشہور شیر ہیں عربی کے تو پھر یہ کیسے استعمال ہو گیا تو یاد رکھئے گا کہ شیر کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام کلام سے الگ ہوتا ہے شیر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی ریائت نہیں کرتا ہے شیر کا اپنا ایک انداز ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے یہاں بات چل رہی ہیں عام کلمات کی عام جملے کی چلیے ترجمہ دیکھ لیجے فی رفعی عرش شرعی شریعت کے عرش کو اٹھانے میں مسلو کا آپ کے جیسا یشرع اٹھاتا ہے و لیسہ اور نہیں ہے قربہ قریب قبری حربن حرب کے قبر کے قریب قبرن کوئی قبر تو پہلا ہے کہ شریعت کے عرش کو اٹھانے میں آپ ہی کے جیسا وہ ہے اور دوسرا حرب کے قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے یہ دوسرا ترجمہ ہے مطلب سمجھ میں آئی گیا شیر کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ہم لوگ شیر نہیں پڑھنا ہے شیر مطلب ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں چلیے جو بس محل استشحاد تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جو اس شیر کے اندر جو لفظ ہماری تعریف کے ساتھ جرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے محل استشحاد اب دیکھئے دوسرا کریمن برا مکرم ہے جب میں تعریف کرتا ہوں اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں اور مخلوق میرے ساتھ اور وَعِذَا مَا لُمْتُهُ اور جب میں اس کی برائی کرتا ہوں لُمْتُهُ وَحْدِ تو میں اس کی برائی اکیلے کرتا ہوں یہاں پھر کیا تنافر ہے تو تنافر ہے دو لفظ ایک جیسے اَمْدَحُوهُ لُمْتُهُ لُمْتُهُ یہ دو لفظ استعمال ہوئے اور اتنا ہی نہیں بریہا اور چھوٹیہا کا تلفظ ایک ساتھ کرنا اس میں تھوڑی سی دشواری آتی ہے تو اس وجہ سے یہ تنافر کلمہ بھی ہے اور تنافر کلام بھی ہو گیا چلی اب آگئی یہ آگئے وَزُعْفُ التَّعْلِيف دوسرا جو فَسِی کلام کے اندر زوفِ تَعْلِيف کا نہ ہونا ضروری ہے تو زوفِ تَعْلِيف کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں قَوْنُ الْقَلَامِ کلام کا ہونا غَيْرُ جَارٍ عَلَى الْقَانُونِ الْنَحَوِي الْمَشْهُورِي مشہور نہو قانون کے علاوہ پر ہونا یعنی کلام جو ہے وہ نہوی جو مشہور قائدیں ہیں اس کے خلاف ہونا نہو کے خلاف ہونا قَلْ اِزْمَارِ قَبْلَ ذِكْرِ لَوْزًا وَرُطْبَتًا فِي قَوْلِهِ جیسے ازمار قَبْلَ ذِكْر لفظی طور پر یا ترتیبی طور پر ہونا کیا مطلب ہے ازمار قَبْلَ ذِكْر اس کو سمجھیں نہو میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے یہ ہدایت النہو میں یا کافیہ میں زیادہ مشہور ہے یہ ٹاپک کہ ازمار قَبْلَ ذِكْر کا کیا مطلب ہے دیکھئے زمیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے اور اس کے پور مکمل استعمال آپ سمجھ رہے ہیں تو اس بحث کو آپ آسانی سے ابھی سمجھ جائیے گا زمیر کا کونسپٹ یہ ہے کہ مان لیا جائے میں نے یہاں پر لکھا زیاد اور بعد میں مجھے آگے چل کے زیاد لکھنا ہے تو میں زیاد نہ لکھ کر کے ہوا استعمال کر دیتا ہوں یا آپ ایسے دیکھ لیجے مان لیا جائے میں نے لکھا نصر زیدن امرن زید نے امر کی مدد کی و اطعم زیدن امرن اور زید نے امر کو کھانا کھلایا تو یہاں میں نے کیا کیا دو جگہ زید کا ذکر کیا دو جگہ امر کا ذکر کیا لیکن میں اس کو دوسرے انداز میں بھی اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ اطعمہ ہو تو اطعمہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ زید کی طرف لوٹے گی اور ہو جو زمیر ہے وہ لوٹے گی امر کی طرف تو یہاں میں نے کیا کیا زمیر کا استعمال کیا لیکن آپ دیکھیں کہ زمیر جو ہے نہ لوٹ رہی ہے پیچھے کہ زمیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتا ہے کسی نہ کسی کے لیے زمیر استعمال ہوتا ہے تو اطعمہ ہو کے اندر ہو زمیر لوٹ رہی ہے امر کی طرف تو یہاں کیا ہوا یہ زمیر کا صحیح استعمال ہے کہ پہلے آپ نے ایک اسم لکھا ایک لفظ لکھا اور پھر بعد میں آپ نے اس کے لیے ایک زمیر کا استعمال کیا اب آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ اس کو زید نے کھلایا تو یہاں کیا ہوا زمیر پہلے آ گیا اسی کو کہا جاتا ہے کہ زمیر تو پہلے آ گیا اور زمیر کس کے لیے آیا ہے یہ پہلے ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے تو پہلے زمیر کو ذکر کر دیا گیا اور زمیر جس کے لیے استعمال ہونا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے مرجہ وہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کلام کے اندر تو کیا یہ ترتیب صحیح ہے یا نہیں ہے تو بسا عوقات اس طرح کے جملے کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ اگر بہت زیادہ آویس نہ ہو یعنی بہت زیادہ واضح نہ ہو تو اس کے حقیقی معنی سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے تو نہوں کا قانون یہ ہے کہ پہلے آپ مرجہ لکھئے پھر اس کے بعد آپ زمیر لکھئے اور کبھی کبھی یہ زوفے تعلیف کیا ہے آپ پہلے زمیر لکھ دیتے ہیں بعد میں اس کا مرجہ لکھتے ہیں تو زمیر تو پیچھے لوٹتا ہے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں اس کو زبردستی آپ گھما کے بولتے ہیں آگے آؤ تو سمجھ گئے ہیں چلیے مثال دیکھئے شیر پر یہ سمجھ میں آ جائے گا جزا بنوہو عبل غیلانی انکبرن وحسنی فعلن کما یجزا سنمار بدلا دیا اس کے بیٹے نے ابا گلمان گلمان کے بیٹے سرے گلمان کے باپ اب یہاں دیکھیں بنوہو ہو زمیر تو لکھا گیا لیکن یہ لوٹے گا کس کی طرف پیچھے تو فعل ہے تو یہاں کیا ہوا زمیر پہلے استعمال کر دیا گیا اور مرجہ اصل میں ابو غیلان تھا سرے گلمان کہہ رہا ہوں ابھی غیلان یہ مرجہ تھا اس کو اصل میں پیچھے ہونا چاہیے تھا اور بنوہو کو بعد میں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوا زمیر پہلے ذکر کیا گیا مرجہ بعد میں ذکر کیا گیا بدلا دیا اس کے بیٹے نے یعنی غیلان کے بیٹے نے بڑھاپے میں بڑھاپے میں یا بڑھاپے سے خسنی فعل ان اچھے آمال جیسا کما یجزہ سنمار جیسا سنمار کو بدلا دیا گیا چلیے یہ شاید تھوڑا سا مشکل لگے گا شیر کے کونسٹ کو سمجھنے میں بس ابھی اس شیر میں یہی اصل چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے کہ بنوہو میں جو ہو کی جو ضمیر ہے یہ اصل میں یہاں لوٹنا تھا لیکن ضمیر پہلے ذکر کر دیا گیا مرجہ بعد میں ذکر کیا گیا اور اس شیر کا جو پس منظر ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے کہ مطلب بیٹوں نے باپ کو بڑھاپے میں اچھے آمال کے بابا جود اس طرح سے کنارہ کر دیا یا اس طرح سے اس کو ختم کر دیا اپنی زندگی سے یا ایسا بدلا دے دیا جیسا کی سنمار کو بدلا دیا گیا تھا اب سنمار کیا ہے اس کی تشریف تھوڑی سیلیہاں لکھی ہوئی ہے یہاں دیکھ لیں کہ یہ ایک سنمار ایک رومی آدمی تھا جس نے ایک محل بنایا کوفہ کے پاس نعمان اکبر کے لئے تو اس کو وہ برا پسند آیا تو پھر باگے کا پورا ذکر ہے تو اس بارشاہ کو یہ لگا کہ یہ سنمار دوسرے کے لئے بھی یہ محلہ بنا دے فَرَمَاهُ مِنْ اَعْلَى الْقَصَرِ فَمَاتَ تو اس بارشاہ نے سنمار کو محل کی ہجائی سے نیچے فیک دیا اور وہ مر گیا فَزَرَبَ الْعَرَبُ بِمِسْلِ فِي سُوءِ الْمُقَافَاتِ تو اس کے بعد سے یہ کہانی کی وجہ سے عربوں میں یہ محاورہ چل پڑا کہ جب بھی کسی کو اس کے اچھے کرم کا برا بدلا ملتا تھا تو وہ سنمار کا تعبیر استعمال کرتے تھے کس کے ساتھ سنمار والا معاملہ ہو یعنی کہ اچھا عمل کی اور بادشاہ نے اس کو فیک دیا تو وہ شیر کی جو ہے تشریح آپ کے حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہے وَالتَّاقِيد تاقید کیا ہے اَنْ يَكُونَ الْقَلَامُ خَفِيءُ الدَّلَالَتِ عَلَى مَعْنِ الْمُرَادِ کہ کلام جو ہے وہ چھپے ہوئے معنی کے دلالت رکھتا ہو معنی مراد پر میں نے بالکل اسطلاحی لفظ اجزت کر لیا ہے معنی المراد سمجھ لیجئے یعنی ہر متقلم کا ایک مراد ہوتا ہے کہ میں یہ بات سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے کہا آپ کو رجلن تو رجلن سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی ہے تو یہ میرا معنی مراد ہوا کہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں اور اس کا کیا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہو گیا معنی مراد خفید دلالتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیا جائے کہ رجلن معنی آدمی ہے آپ کو سمجھ میں آگیا اور کسی کو نہ پتا ہو رجلن مطلب آدمی ہے یا رجلن مطلب آدمی ہے تب تو اس پر کیا ہوا اس کو اب پریشانی ہو رہی ہے میرے معنی مراد کو سمجھنے میں چونکہ اس کے اوپر اب وہ واضح دلیل موجود نہیں ہے جو میرے ترجمہ کو یا میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو حقیقی معنی میں سمجھا سکے تو تاقید کہا جاتا ہے کہ کلام کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال کر لینا جس لفظ کے کیا معنی ہیں وہ بلکل واضح نہ ہو جس کی وجہ سے متقلم جو ہے سامے کو یعنی سننے والے کو مکمل طور پر اپنی حقیقی نیت یا اپنی حقیقی معنی نہ سمجھا پاتا ہو آگے ویسے تشریح آئی گیا والخفاؤ اما من جیہت اللفظی اب وہ جو خفیت دلالہ ہے یعنی ایک پوشیدہ وجہ جس کی وجہ سے معنی مراد کو نہ سمجھ رہا ہو تو وہ یا تو لفظ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لفظ ایسا استعمال کیا جس کی وجہ سے پریشانی آئی جیسے بِسَبَبِ تَقْدِيمٍ اَوْ تَعْخِرٍ اَوْ فَسْلٍ یا تو مقدم اور مؤخر کر دینا کسی کلمات کو یا فصل کر دینا دوری کر دینا وَيُسَمَّا تَعْقِيدًا لَوْزِيًا تو اس قسم کے تاقید کو ہم کہتے ہیں تاقید لفظی سمجھ لیجئے تاقید کیا ہے تاقید یہ ہے کہ آپ نے کلام کے اندر ایسے الفاظ استعمال کر دیئے جس الفاظ کے حقیقی معنی کو سمجھنے سے سامے کو دشواری ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے اب یا تو آپ نے جو باہ کلمات یوز کیے ہیں اس کے معنی سمجھنے میں لفظی اعتبار سے پریشانی آ رہی ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے کلام میں مقدم مؤخر کر دیا جو بات پہلے لانے تھی بعد میں لے آیا جو بات بعد میں لانے تھی پہلے لے آیا تو اس قسم کے تاقید کو کہیں گے تاقید لفظی اور دوسرا ہوگا تاقید مانوی یہاں آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی واضح نہیں ہے لوگوں کے اوپر ٹھیک ہے تاقید لفظی کی پہلے مثال دیکھ لیے قول المتنبی متنبی کا جو شیر ہے وہ دیکھ لیجئے جفخت وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَابِهِمْ شِيَمٌ عَلَى الْحَسَبِ الْأَغَرِّ دَلَائِلْ فقر کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَابِهِمْ حالانکہ وہ لوگ ان کے ساتھ اس میں فقر نہیں کرتے ہیں شِيَمٌ عَلَى الْحَسَبِ الْأَغَرِّ شِيَمٌ عَادَتْ عَلَى الْحَسَبِ حَسَبْ کے مطابق عادت ہے حَسَبِ الْأَغَرِّ یعنی خوبصورت عادت دلائل اس میں نشانی ہے علامت ہے اب دیکھئے فَإِنَّا تَقْدِیرُهُ حالانکہ اس کی حقیقی جو تقدیری جملہ تھا وہ تھا جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمُ دَلَائِلٌ عَلَى الْحَسَبِ الْأَغَرِّ یہ تعریف کرتے ہیں ان کی اچھے آدات علامت ہے ان کے خوبصورت حسب کا ان کے خوبصورت پہنچ کا یا ان کے مقام کا وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا حالانکہ وہ لوگ اپنی تعریف نہیں کرتے ہیں یعنی ان کی تعریف کی جاتی ہے ان کے اچھے آمال اچھے حسب و نصب کی وجہ سے حالانکہ وہ لوگ اس چیز پر فخر نہیں کرتے ہیں جفا کے معنی ہوتا ہے فخر کرنا تو اصل ترکیب کیا ہے جملے کی اس طرح ہے اور شیر میں کس طرح استعمال کیا گیا اس طرح تو یہاں کیا ہوا ہے تاقید لفظی ہوا ہے یعنی لفظوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ترطیب کر دیا گیا اس شیمون کو یہاں ہونا چاہیے تھا اس دلائل کو یہاں ہونا چاہیے تھا تب جا کر کے بات سمجھ میں آتی علالحسب کو تیسرے نمبر پر یہاں ہونا چاہیے تھا چلی اس کے بعد ہے وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنِي اور معنے کے اعتبار سے تاقید مانوی کیا ہوگا بِسَبَبِ استعمالِ مجازاتٍ وَقِنَایَاتٍ لَا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِحَا کہ ایسے مجازی اور کنائی مانے مجازی اور کنائی خود آگے آئے گا تو وہاں سمجھیں گے مجازی کنائی سمجھ لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میٹافوریکل تشبیحی جملہ استعمال کیا جاتا ہے بولا کچھ جاتا ہے مراد کچھ اور ہوتا ہے اس کو مجازی اور کنائی کہا جاتا ہے تو کلام میں ایسے مجازی اور کنائی مانے کا استعمال کیا جائے جس کے مراد کو سمجھا نہ جا سکتا ہو یُسَمَّا تَعْقِدًا مَانْوِيَن ایسے تَعْقِد کو تَعْقِدِ مَانْوِي کہتے ہیں نَحْو جیسے کی نَشَرَ الْمَلِكُ أَلْسِنَةَهُ فِي الْمَدِينَةِ مُرِيدًا جَوَاسِسَة وَالصَّوَابُ نَشَرَ عُيُونَة کی پھیل گیا ملیکُ أَلْسِنَةَهُ نَشَرَ الْمَلِكُ بادشاہ نے فیلا دیا أَلْسِنَةَهُ اپنے زبان کو فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر مُرِيدًا جَوَاسِسَة تو یہاں زبان فیلا دیا سے مراد کیا ہے اپنے جاسوسوں کو فیلا دیا وَالصَّوَابُ نَشَرَ عُيُونَهُ اور صحیح معاملہ یہ ہوتا یعنی جو اصل ترجمہ ہونا چاہیئے تھا یا لفظ ہونا چاہیئے تھا وہ کہ اپنی نگاہوں کو فیلا دیا کہ اپنی آنکھیں کو اس نے شہر میں چاروں طرف فیلا دیا چلی وَقَوْلُهُ اور دوسری مثال سَأَطْلُبُ بُودَ الدَّارِ أَنْكُمْ لِتَقْرُبُ وَتَسْكُبُ عَيْنَا يَا الدُّمُوعَ لَتَجْمُدَا سَأَطْلُبُ بُودَ الدَّارِ أَنْكُمْ میں ان قریب طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری لِتَقْرُبُ کہ تم لوگ قریب ہو جاؤ وَتَسْكُبُ عَيْنَا يَا الدُّمُوعَ اچھا یہاں کونیا کر دیجئے فیل بنا دیجئے کنایا لیا گیا وَيُقْنَا بِهِ عَنِ الْبُخْلِ وَوَقْتِ الْبُقَعِ حالانکہ جمعود مانے ہوتا ہے بُخْل یعنی کنجوسی سے مراد ہے کمی کلت کا وقت البُقَعِ رونے کے وقت یعنی مراد کیا ہے کہ آنسو سوخ گئے ہیں تو آنسو سوخ جانا سے عام طور پر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روتے روتے آنسو ختم گئے اتنی اس کو تکلیف ہے لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ آنسو سوخ جانے سے مراد انہوں نے خوشی کا لیا ہے کہ وہ خوش اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں جو لیتا جمودہ کے جو معنی ہیں وہ سامے پر پوشیدہ ہے کیونکہ سامے تو کچھ اور سمجھ رہا ہے اور متقلم اس کو کچھ اور سمجھا رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا تاقید مانوی کہ آپ نے لفظ ایسا استعمال کیا جس کے ایک معنی مسامے سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کے بالکل دوسرے معنی مطلب جو ہیں اپنے مراد لیے ہوئے ہیں چلیے باقی فصاحات المتقلم انشاءاللہ آگے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ